السلام علیکم ورکم تو میرے یوٹیوب چینل آلہ خان ویلوک شروع تو کافی دن ہو گئے ہیں آٹھے سے سات دن ہو گئے ہیں میرا گھلاک صاحب ہو چکا ہے اس سے میں کچھ بول بھی نہیں پا رہا تھا میرا گھلے کا بودہ تکلیف بڑھ گئی تھی اس سے آٹھ دن ویلوک نہیں آئے تو اس سے معذرت میں مانگتا ہوں تو اللہ کی کرم اور فضل سے آج کا ویلوک کرتے ہیں شروع آٹھ دنوں کے بعد آپ کو مرگی دیکھنے کو ملے گی آج دیکھتے ہیں اس کے انڈے آئے ہیں نہیں نہیں آئے ہیں دیکھتے ہیں بھائی تو اس کے انڈے میں سے بھی تک مور کا بچہ نہیں نکلا ہے تو مرگی تو نکر چکی ہے بھائی بھائی راتے اس نے پانی سارا گرہ دیانی چھے تو اس کو یہاں پر باجرہ کے دانہ دیں گے تو اس کو میں دانہ دے دیا ہے اس کو پانی دیتے ہیں باجرہ دیتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے اندر علی اکبر بھی آ چکا ہے اس کو میں نے کھول دیا ہے علی اکبر نے یہ بہر نکل دیا ہے پانی ورہا اس کو پانی یہاں سے بریں گے تو یہ ہے ہماری لہ برس اس کو بچیر پر اس بھی کہا جاتا ہے لیکن ہمیں اس کو یہاں پر لہ برس کہتے ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں اس کو بچیر پر اس بھی کہ سکتے ہیں تو اس میں دانہ تو پڑا ہے لیکن اس کا دانہ چین کرنا پڑے گا تو دانہ چین کرتے ہیں یہ دانہ بہت زیادہ ہی خراب ہو چکا ہے تو یہ رہ دانہ اس میں ڈالتے ہیں تو دانہ تو اس کو میں نے دے دیا ہے یہ رہ دانہ تو یہ ہمارے لہ برس بہت زیادہ ہی گوشہ ہو رہے ہیں تو اس کو میں نے دانہ اور پانی ساتھ میں دے دیا ہے لیکن ہمارے لہ برس نے کوئی اندہ دیا یا نہیں تو اس میں ابھی اندہ نہیں ہے اس میں بھی اندہ نہیں ہے کہ آج ہمارے لہ برس نے اندہ نہیں دیا ہے تو اس کو دانہ اور پانی دے کر بند کر دیا ہے مرگی بھی اپنا دانہ کھا کر اندہ چلی گئے یہ اس نے یہ رہے اپنے مرگی اس کو بند کر دیتے ہیں تاکہ یہ بہار نہ نکلے ہمارے ملکی ہو گئے بند اس کو دانہ اور پانی دے دیا ہے اب اس کو دیکھتے ہیں دانہ اور پانی اس میں ہے یا نہیں نہیں ہے تو دیں گے اگر ہے تو نہیں دیں گے تو اس میں تو دانا اور پانی ساپ پر آئے کب میں نے اس کو شام کو پانی اور دانا دیا تھا پانی یہ رہے ہماری تیسر بوجہ رہے خوش ہیں اور ایکٹو بھی ہیں چلتے ہیں اس کے پاس ہمارے پجیز پر اس نے انڈے دیا یا نہیں لب ارس نے تو انڈے نہیں دیا لیکن اس میں چلتے اندر تو اندر آ چکے ہیں یہ رہی ہماری فیمیل بچیز پر آئے انڈے اس نے دے دی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں انڈو برگے سے بیٹھی ہے یہ سے کوئی مرگی ہو انڈو برگ یا کوئی کبوتر تو اس کے بعد تو دانا اور پانی دونوں ساپ ہے اس کا ہسپینڈ یہ رہا اور اس کی فیمیل کبوتری مر گئی تھی تو یہ ہمارے کبوتر میٹنگ کرتے ہوئے تو سردی کا معصم آ چکا ہے اس لئے ہم کوئی کبوتر اسے نہیں چھوڑتے کیونکہ سردی لگی تو ہمارے کبوتر مر بھی سکتے ہیں اس لئے ہم نے اس کو ڈھک بھی دیا ہے تو یہ رہی ہمارے چینیز مر گیاں تو اس کو بیر نکالتے ہیں یہ آگئے ہیں بیر تو یہ چکور ہمارے بیر نکل پر آ چکی ہے اس کو دانا دیتے ہیں تو اس کو ہم نے دانا دے دیا ہے پانی دیں گی تو اس کو پانی دیں گی تو اس کو پانی دیں گی تو اس کو پانی بھی دیتے ہیں یہ پانی پین گی اب یہ مکبوتر کھولتے ہیں تو یہ بیا جائیں گے بہر تو ہمار یہ مرگیاں وہ بہت زیادہ ہی انجوئی کرتے ہوئے سمار کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھار بھی رہی ہیں تو یہ پانی پتہ نہیں کیسے لے کر آ چکا تو میں پانی اس کو دیتا ہوں دیرہ پانی تو یہ بہت کبوتر ہے تو یہ بہت سکتہ ہے ایسے در کر واپس پینے لوٹ میں چلے جاتے ہیں اوہے دانا اور بجرا کھا رہے ہیں اس کو پانی بھی دے دیا ہے تو اس کو کھانے لیتے ہیں پانی دانا اور بجرا تو سارو کو پانی اور دھانا دے دیا ہے تو وہ بھی کھا بھی رہے ہیں تو سارو کو سارو کو دھانا ہو چکا ہے تو آج کا ویلوگ اتنا ہے کب لوگ اچھا لگ ہے اس کو لائک کرنا شیئر کرنا ملتے ہیں کسی نے اس ویلوگ میں تب تک کے لئے بہا ہے اللہ حافظ